موسیقی ہیلو دوستو نمشکار چینل پر آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ ایسی کمپنیوں کی جس کا ایک پورٹفولیو کنسٹرکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا جو لانگ ترم میں بہترین ویلتھ آپ کو بنا کے دے گا دیکھیں مارکٹ ابھی بولٹائل ہے اگر آپ ایسے سمیں میں لانگ ترم کے لیے ایک اچھا پورٹفولیو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تو اچھا پیسہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں پہلی کمپنی اس پورٹفولیو میں جو شامل ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی ایس ڈبلیو انرجی لیمٹیڈ 642 پہ یہ شیئر ہے اگر آپ دیکھیں انرجی سیکٹر کی یہ کمپنی ہے چھ مہینے میں 66% کا یہ ریٹرن آپ کو دے چکی ہے مارکٹ کیپ اس کمپنی کا ایک لاکھ کروڑ بارہ ہزار ایک لاکھ کروڑ کے پار ہے 64% کا پی ہے اور 0.31% کی ڈیوڈین ڈیلڈ یہ کمپنی پے کرتی ہے جی ایس ڈبلیو انرجی کو لانگ ترم پورٹفولیو میں رکھنے کا کارن یہ ہے کہ دیکھیں انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھارت ہیں گروت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی ابھی جیسے گرمیاں چل رہی ہیں تو پیک سیزن چل رہا ہے انرجی کا تو انرجی کے سٹاک آپ کو ہمیشہ اچھا پیسہ بنا کے دیں گے کیونکہ ہر سال ہماری جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے پچھلے سال کی تلنا میں بڑھ رہی ہے جو لوگ اگزسٹنگ انرجی کو یوز کرتے ہیں بیجلی یوز کرتے ہیں ان کا بھی لائف سٹائل دیرے دیرے اپگریڈ ہو رہا ہے تو انرجی کی ریکوائرمنٹ دیرے دیرے بڑھ رہی ہے جیسے ڈیو گروپ کی کمپنی ہے یہ پاور بیجنس میں مینلی یہ انوارڈ ہے اس کی تھرمل کیپیسٹی 3858 میگا وارٹس ہے ایک لاکھ بارہ ہزار کروڑ کا مرکٹ کیپ ہے 642 کا ابھی پرائی ہے پرائیز ہے اس کا 652 کا ہائی ہے 240 کا لو ہے کہیں نہ کہیں اپنے ہائی کے پاس ہی ہے یہ سٹاک 68 کے پی پہ یہ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے بک ویلیو ایک سو اکیس کی ہے آرو سی آرو ہی سات اور سات کا ہے اور دس کی فیس ویلیو کا شیئر ہے یہ جی ایس ڈبلیو انرجی سٹاک ہے جو اس کا فیننیشل پرفارمنس آپ کے سامنے ہے چودہ سو کروڑ کا پروفٹ تھا سولہ سو کروڑ تک پہنچ چکا ہے ابھی گروہ ہو رہی ہے ابھی دیکھیں کمپنی نے اپنا ریسٹ جو فوکس ہے وہ رینیوبل انرجی پہ شیفٹ کیا ہے تو ابھی فیوچر کے جو انویسٹمنٹس ہیں یہ کمپنی رینیوبل انرجی پہ کر رہی ہے تو آنے والے سمیں میں یہ کمپنی اور اچھا پیسہ بنا کے دے سکتی ہے اپنی شیئرولڈرز کو پاسٹ میں اتنا اچھا ریٹن نہیں دیا ہے لیکن اس کمپنی کا فیوچر برائٹ دکھائی دے رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کمپنی پہ داؤ کر لگا رہے ہیں کمپنی کی سیل دو پرسنٹ سے بڑی ہے پروفٹ دو پرسنٹ سے بڑا ہے سی اے جیر اٹھا ایس پرسنٹ ہے ریٹرن آن ایکوٹی آٹھ پرسنٹ کا ہے اگر آپ جی ایس ڈیو انرجی کا شیئرولڈنگ کا پیٹرن دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیونٹی پرسنٹ پرموٹر کے پاس ہے ایف آئیس تیرہ پرسنٹ ہے ڈی آئیس نو پرسنٹ ہے اور پبلک کے پاس سیون پرسنٹ کی حصے داری ہے سیکنڈ کمپنی جو اس لانگ ٹرم پورٹفولیو کا حصہ ہوگی وہ نفٹی فیفٹی کی لارج کیپ کمپنی ہے بھارتی ایٹل لیمٹیڈ بارہ سو اٹھتر روپے پہ یہ شیئر ٹریٹ کر رہا ہے اگر چھ مہینے میں دیکھیں تو تھرٹی سکس پرسنٹ کا ریٹرن یہ آلریڈی دے چکا ہے اس کمپنی کا مارکٹ کیپ سات لاکھ ساٹھ جار کروڑ کا ہے اٹھاسی کا پی ہے اور پوائنٹ تری ون پرسنٹ کی ڈیوڈیں ڈیلڈ ہے اب بھارتی ایٹل کو دیکھیں سیلیکٹ کرنے کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ انڈیا میں ٹیکنالوجی کا جو چلن ہے وہ بڑھ رہا ہے دیرے دیرے ابھی چار سال پہلے تک کوئی ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات تک نہیں کرتا تھا لیکن کروڑنا کے بعد پورا انڈیا ڈیجیٹل ہو چکا ہے سارا ڈیٹا آنلائن رکھا جا رہا ہے ہر کام آج کل انٹرنیٹ سے ہو رہا ہے تو چاہے جیو ہو یا اٹل ہو ایک طرح سے دیکھیں ڈیو پولی بن چکی ہے آدھے کسٹمر جیو کے پاس ہیں آدھے اٹل کے پاس ہے تو دونوں کمپنیاں بہترین کمائیں گے ووڈا فون آئیڈیا بھی ہے لیکن اس کا بیجنس اتنا امپریسیو نجر نہیں آتا ہے تو دونوں میں سے بھارتی اٹل کا بیجنس آلریڈی سٹیبل ہے اچھا خاصا لائل کسٹمر بیس ہے ان کے پاس تو اس لئے اس کمپنی کو اپنے پورٹفولیو میں ہم نے شامل کیا ہے پاسٹ میں اس کمپنی نے بہترین ریٹن بنا کے دیئے ہیں پچھلے بارہ مہینے کا ریکارڈ دیکھیں تو بھی 62% کے بہترین ریٹن دیئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں لانگ ٹم کے پورٹفولیو میں یہ سٹاک ہوگا تو آگے بھی یہ بہترین پیسہ آپ کو بنا کے دے گا بھارتی اٹل 1277 پہ ٹریٹ کر رہا ہے یہ کمپنی لیڈنگ ٹیلی کمپنیکیشن سروسز پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے بھارت کے علاوہ یہ شریلنکا اور چودہ کنٹریز اور بھی ہیں افریقہ میں جہاں پہ یہ اپریٹ کرتی ہے اور اچھا خاصا پیسہ وہاں سے بھی کماتی ہے تو بھارت کے باہر بھی ان کا اچھا خاصا بیجنس فیلہ ہوا ہے ساتھ لگ انسٹھ آزار کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے تیرہ سو چونسٹھ کا ہائی ہے بارہ سو ستتر پہ ابھی ٹریٹ کر رہا ہے شیئر ایک سو اڑتیس روپے کی اس کی بک ویلیو ہے بارہ اور بارہ کا آروسی آروی ہی ہے اور پانچ کی فیس ویلیو کا یہ شیئر ہے اگر آپ پروفٹ کا ڈیٹا دیکھیں بھارتی اٹل کا دیکھیں پہلے کمپنی نے چار ہزار کروڑ پروفٹ دکھایا ہے پھر دو ہزار کروڑ سولہ سو کروڑ اس کے بعد تیس ہزار کروڑ کا لاؤس ہے پھر بارہ ہزار کروڑ کا لاؤس ہے ابھی یہ کمپنی اچھی پروفٹی بیلٹی کو مینٹین کر رہی ہے تو آنے والے سمیں میں دیکھیں جیسے جیسے بھارت کا ڈیجٹائیزیشن بڑھے گا ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے والی کمپنیاں یا ٹیلی کممینکیشن سرویس پروائیڈ کرنے والی کمپنیاں ہیں یہ بھی اچھا پیسہ کما کے دیں گی دس سال میں بھارتی اٹل کی سیلز چھ پرسنٹ سے بڑی ہے پروفٹ ففٹین پرسنٹ سے بڑا ہے سی اے جی آر سولہ پرسنٹ کا ہے ریٹرن آن ایکوٹی آٹھ پرسنٹ کا ہے بھارتی اٹل کا شیئر اولڈنگ کا جو تو پیٹرن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں 55% 53% پرموٹر ہے ایس 24% ڈی آئیس 19% پبلک 2% کی حصے دار ہے سٹاک مارکٹ ابھی کافی وولٹائل ہے جدی مارکٹ میں کسی بھی کارن سے آگے کریکشن آتا ہے تو تیسری کمپنی جو آپ کے لانگ ٹرم پورٹ فولیو کا حصہ ہونی چاہیے وہ ہے ایمبر انٹرپرائز انڈیا لیمٹیڈ 3070 روپے پہ 3970 پہ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے 6 مہینے میں دیکھیں تو 18% کا بہترین ریٹان یہ بنا کے already دے چکا ہے کمپنی کا سائز ابھی چھوٹا ہے 94 کے پی پہ ٹریڈ کر رہی ہے 13000 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے اس کمپنی کا ایمبر انٹرپرائز انڈیا لیمٹیڈ یہ کمپنی 1954 میں شروع کی گئی ہے ایئر کنڈیشن روم مارکٹ میں 23% کی حصے دھاری ہے یہ اس کے علاوہ یہ انڈیا ریلوے میں بھی ایئر کنڈیشن لگانے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریل اسی جو ہوتے ہیں وہ بھی انسٹال کرنے کا کام کرتے ہیں تو کافی بہترین ہے دیکھیں انفرسٹرکچر بھارت کا جیسے جیسے ڈیویلپ ہوگا اس طرح کی کمپنیوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھے گی تو یہ کمپنیاں اچھا پیسہ بنا کے دیں گی آپ کو لانگ ٹم کے پورٹ فولیو میں اس طرح کی کمپنیاں جرور ہونی چاہیے کیونکہ انفرسٹرکچر کے ساتھ اے سی کا ریکوارمنٹ بھی ڈیڈ بائی ڈے بڑھتا جائے گا جیسے ٹیمپریچر ریز ہوں گے تو یہ کمپنیاں آپ کو بہترین پیسہ بنا کے لانگ ٹم میں دیں گی تیرہ اہزار کروڑ کا مارکٹ کے اپ ہے چھہالیس سو کا ہائی ہے ابھی چار اہزار پر ٹریڈ کر رہا ہے اٹھارہ سو کا لو ہے فائی ویٹی ون روپیز اس کی بک ویلیو ہے آر او سی آر اوئی دس اور آٹھ کا ہے دس کی فیس ویلیو کا شیئر ہے یہ ایمبر انٹرپرائزز کا پروفیٹ کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں 29 کروڑ کا پروفیٹ تھا جو گروہ ہو کے 149 کروڑ تک پہنچ چکا ہے 13 کا ای پی ایس بیال اس کا ہو چکا ہے تو کمپنی نے گروہ شاندار دکھائی ہے پاسٹ میں اگر آپ ایمبر انٹرپرائزز کی سیلز دیکھیں 27 پرسینٹ سے بڑی ہے پروفیٹ 21 پرسینٹ سے بڑا ہے 38 پرسینٹ ہے اور ریٹرن آن ایکوٹی 9 پرسینٹ کا ہے تو کافی پرومیسنگ ڈیٹا ہے دیکھیں فیوچر میں بھی ایزی کمپارٹمنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی رہے گی ریلوے نون ریلوے سبھی طرح کا انفرسکچر ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو یہ کمپنی لانگ ٹم کے پورٹفولیو میں جیدی آپ رکھیں گے تو اچھا پیس آپ بنا سکتے ہیں اس کمپنی میں پروموٹر کے پاس 40 پرسینٹ حصے داری ہے فائز ڈی آئیز 25 اور 15 پرسینٹ ہے پبلک کے پاس 17 پرسینٹ کی حصے داری ہے فورت کمپنی جو آپ کے لانگ ٹم کے پورٹفولیو میں جرور ہونی چاہیے وہ سٹیٹ بینک کا فیڈیا 831 روپے پہ شیئر ٹریٹ کر رہا ہے اگر آپ اس سال 4 مہینے کا ریٹن دیکھیں تو 30 پرسینٹ کا ہے پچھلے 12 مہینے میں 43 پرسینٹ کا بہترین ریٹن دے چکا ہے یہ سٹوک اب اس کمپنی کو لانگ ٹم کے پورٹفولیو میں رکھنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے اس کا پی 11 کا ہے اور بیجنس ابھی بھی گروئنگ موڈ میں ہے 1.3 پرسینٹ کا ڈیوڈینڈ یہ کمپنی پے کرتی ہے 7,41,000 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے تو ابھی کمپنی کا بیجنس اگر گروئنگ موڈ میں ہے 11 کا پی ہے کافی چیپ ویلویشن پر یہ شیئر مل رہا ہے تو آگے سٹوک بھی اس طرح سے گروہ ہوتا جائے گا اگر آپ کا کمپنی کا بیجنس گروہ ہو رہا کیونکہ اس کمپنی کی پروفٹیبیلٹی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے تو یہ سٹوک لانگ ٹم کے پورٹفولیو میں جدی آپ رکھیں گے تو آگے بھی آپ کو بہترین پیسہ بنا کے دے گا آگے میں آپ کو اس کمپنی کی دوسری ڈیٹیل دکھاتا ہوں سٹیٹ بینک کا ویڈیا کا شیئر 831 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے پبلک سیکٹر بینک ہے یہ آر بی آئی کے انڈر آتا ہے اس کا ہیڈکوائٹر مومبائی میں ہے کیپیٹل ایڈکویسی ریشو 14.5 کا ہے اور 7,42,000 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے اگر آپ سٹاک کا پی دیکھیں تو 10 کا پی ہے بک ویلیو 402 ہے ڈیویڈنڈ بھی پے کرتا ہے رو سی رو ہی پانچ اور سولہ کا ہے ایک کی فیس ویلیو کا شیئر ہے کمپنی کے پروفٹ دیکھیں ڈے بائی ڈے گروہ ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں بینکنگ کی ریکوائرمنٹ ہر کسی کو ہے سٹیٹ بینک کا فیڈیا ایسا بینک ہے جس کی ریچ بڑے سے بڑے شہر ہر کلونی میں ہر ایک گاؤں میں ہے تو یہ کسٹمر تک ایجلی پہنچی ہوئی بینک ہے اس لیے یہ آگے بھی اچھا پروفٹ بنا کے دیتی رہے گی سرکار کا فوکس بھی دیکھیں ابھی سرکاری بینکوں کو مرج کرنے پہ ہے تو ابھی ان کی بیلنس شیٹ میں بھی دیرے دیرے آپ دیکھیں گے صدار ہو رہا ہے پہلے یہ کمپنی لاؤس کیا کرتی تھی پھر پروفٹ میں آئی ہے ابھی پروفٹ بڑھتے جا رہے ہیں اکیس ہزار تیس ہزار سنتیس ہزار ستہ آونہ جار چھا سٹھ ہزار مائنس پانچ کا جو ایپی ایس تھا ابھی اکتر کا ہو چکا ہے تو اچھی کاسی گروہ اس کمپنی نے دکھا ہی ہے آگے بھی یہ ایسے ہی گروہ کرتا رہے گا اگر آپ سٹیٹ بینک کفیڈیا کی سیلز دیکھیں دس سال میں آٹھ پرسنٹ سے بڑی ہے پروفٹ بڑا ہے بارہ پرسنٹ سے سی جیر پندرہ پرسنٹ ہے ریٹرن آن ایکوٹی آٹھ پرسنٹ کا ہے ایس بی آئی کا شیئر اولڈنگ پیٹرن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں برموٹر گورنمنٹ آف ایڈیا ہے ستہ آون پرسنٹ شیئر ہیں ایف آئی ڈی آئی گیارہ اور تیس پرسنٹ ہیں اور پبلک کے پاس سات پرسنٹ کی حصے دھاری ہے مارکٹ ابھی بولیٹائیل ہے پانچویں کمپنی جدی گراوٹ میں آپ کو ملتی ہے تو آپ کو ایڈ کرنی ہے جمیٹو لیمٹیڈ بون نائنٹی سیون پہ یہ ٹریڈ کر رہا ہے شیئر یہ ایک پلیٹ فورم پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے جو کی فوڈ سرویسز کے لیے پلیٹ فورم پروائیڈ کرتی ہے تو اس طرح کی کمپنییں لانگ ٹم میں اچھا پیسہ بنا کے دے سکتی ہیں کیونکہ یہ دونوں طرف سے پیسے چارج کرتی ہیں یہ ریسٹورینٹ کو آن بورڈ کرتی ہیں وہاں سے پیسے چارج کرتے ہیں جو گستور ان سے آرڈر کرتا ہے اس سے پیسے چارج کرتے ہیں تو اچھا کاسا ریوینیو اس طرح کی کمپنیاں آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں مطلب پروفیٹی بیلٹی ان کی آگے اور بھی اچھے تیجی سے گروہ ہوگی جمیٹو کا شیئر اگر دیکھیں اس سال چار مہینے میں ساٹھ پرسنٹ کا ریٹن دے چکا ہے پچھلے بارہ مہینے میں دو سو پرسنٹ کا بہترین ریٹن یہ شیئر آلڈری دے چکا ہے ایک لاکھ اکتر ازار کروڑ کا مارکٹ کیا ہے دو سو روپے کا ہائی ہے ساٹھ روپے کا لو لگا چکا ہے شیئر یہ ابھی اپنے ہائی کے پاس ہی کر رہا ہے جمیٹو لیمٹڈ کی ستھاپنا دو ہزار دس میں ہوئی ہے یہ فوڈ ڈلیوری سرویس پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بلنکٹ کو ایکوائر کیا ہے یہ بھی کمپنی انہی کے انڈر آتی ہے آئی پر پیور فیڈنگ انڈیا جمیٹو یہ سبھی انہی کے برینڈ ہیں بلنکٹ ہے یہ بھی انہی کا برینڈ ہے ایک لاکھ تہیتر ہزار کروڑ کا کمپنی کا مرکٹ کی ہے بک ویلیو بائیس روپے کی ہے فیس ویلیو ون کی ہے اگر جمیٹو کا پروفیٹ کا ڈیٹا دیکھیں تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لاؤس دکھائی دیں گے لیکن لاؤس ابھی پچھلے کچھ سمیں سے کم ہو رہے ہیں ایک سو سات کروڑ کا لاؤس ہے پھر ہزار کروڑ کا لاؤس ہے تیس کروڑ کا لاؤس ہے ابھی یہ لاؤس کم ہو کے بارہ کروڑ ہو چکا ہے تو امید کی جاری ہے کہ آگے سے پروفیٹ شروع ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا آگے بھی لاؤس آئے کیونکہ یہ کمپنی بھاری بھر کم ڈیٹ لے کے آگے اور ایک وزیشن کر رہے ہیں اور ایک سپنشن پہ کام کر رہے ہیں تو اس لئے کوئی گارنٹی نہیں دی چاہتی کہ اگلے کوارٹر میں پروفیٹ آئے گا سو پرسنٹ کا ہے اور ریٹان اور ایک وٹی مائنس میں ہے کیونکہ ابھی کمپنی لون کے انڈر ہے جو میٹو کا شیئر اولڈنگ پیٹرن آپ کو دکھا رہا ہوں 55% فائز ہیں 15% ڈی آئی ہیں 28% پبلک کے پاس ہے 1.5% آدھر کے پاس ہے دیکھیں جو میٹو بیجنس میں کام کر رہا ہے بھوش میں فوڈ ڈیلیوری کا بیجنس ہے یہ بہت بڑا بن سکتا کیونکہ لوگوں کی دیکھیں جو عادتے ہیں وہ گھر سے فوڈ آرڈر کر کے گھر میں مگا کے کھانا پریفر کر رہے ہیں کرونا کے بعد تو اس طرح کی کمپنیاں آگے بھی اور اچھا کرتی رہیں گی اور مجھے امید ہے کہ آگے لانگ ٹم میں اچھا پیسہ بنا کے دے گی اپنے انویسٹرز کو تو یہ پانچوں کمپنیاں میں نے بتائی ہیں اب اپنی سٹڈی کری یہ کوئی بائنگ سیلنگ کا ریکمین نہیں ہے پانچوں کمپنیاں لانگ ٹم کے پورٹفولیو کے حساب سے بتائی گئی ہیں لانگ ٹم مطلب آٹھ سے دس سال کا ٹین اور ہوتا ہے رات و رات ان میں سے کسی بھی کمپنی میں پیسہ نہیں بنے گا جدی آپ لانگ ٹم انویسٹنگ میں بلیو کرتے ہیں باقی یہ ویڈیو جسٹ پرپس کے لیے بنایا گیا کوئی بھی بائنگ سیلنگ کا ریکمینڈیشن نہیں ہے کسی شیئر میں آپ کو بائنگ سیلنگ کرنی ہے تو اپنے فیننیشل اڈوائزر سے کنسرٹ کرنے کے بعد ہی کریں کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں جو ہوتا ہے باقی ویڈیو میں بتائی جان کریں آپ کو اچھی لگ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی بہت موسیقی